شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹر بن سکار آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراس کا سائن آپ کے ہاتھ میں اس جگہ پہ اچھا سمجھا جاتا ہے اور اس جگہ پہ برا سمجھا جاتا ہے کراس ہتھیلی میں صرف دو جگہ پہ اچھا مانا لیے وہ پوائنٹس میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ان کو آپ سمجھ دیں یہ تو یہ ہتھیلی یہ جوپیٹر مہنگ ہے آپ کا اس کے بلکل کنارے پہ اگر یہ کراس کا سائن ہوگا اور آپ کے ہاتھ میں باقی بڑی زبدست لائنیں ہوں گی یا کہ اگر آپ کے زندگی کی لائن کی خوبصورت ہوگی دماغ کی لکیر میں تھوڑا گیپ ہوگا دل کی لائن ایسے اوپر کی طرف جائے گی یہ دو اشاقہ ہوگی قسمت کی لائن آپ کی بڑی خوبصورت ہوگی ٹھوٹی پھوٹی گی ہوگی یہ آپ کی شورت کی لائن ہوگی یہاں پہ ایسے آپ کا دو ٹرائنگل بھی بان رہے ہوں گی اور آپ کی جو شادی کی لائن ہے وہ بھی یہاں پہ ایک خوبصورت شادی کی لکیر ہوگی تو اگر آپ کے آدمی اتنی خوبصورت لائنیں ہوں گی یہ والی لائنیں ہوں گی تو سو بھی صد آپ کی لائن میں رہی ہو جائے گی اور یہاں پہ کراس کا سائن بھی ہونا چاہیے اب یہاں پہ جوپیٹر پہ کراس کا سائن اچھا مانا گیا یہ لفت میری کروائے گا اور یہ تو درمیان میں ہوگا دو کراس کے لگ لگ ہی نہیں ہے یہ آپ کو دولت روپیہ پیسہ نالج عزت مرتبہ مقام دے گا لیکن یہ جو بلکل کونے پہ ہوتا ہے یہ کراس یہ آپ کی لیو بیرنگ کروائے گا اب اگر زندگی کی بلکل یہ آپ کی گارڈین انجلائن ہے گارڈین انجلائن کی بلکل شروع بے کراس آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لائف پارٹنر کی ڈیٹھ ہو سکتی ہے لائف پارٹنر آپ کا بیمار ہو سکتے ہیں اس کی زندگی کو کوئی بہت بڑا پرابلم کوئی بہت بڑا مسئلہ اس کے ساتھ بن سکتے ہیں آپ کی لائف پارٹنر کے سٹارٹ مگر کراس کا سائن آ جائے گا تو یہ آپ کی بچپن کو بڑا تکلیف دیا آپ کا گزرے گا ہو سکتے ہیں آپ کی امیر موکی دائی بورس ہو جائے یا پرابلم آ جائیں تو یہ اس لحاظ سے اس کو اچھا نہیں مانا گیا بینس ماؤنٹ کے کراس کا سائن برکل اچھا نہیں مانا گیا بگنامی سیکسچوالٹی میں اضافہ جنسی بیماریاں پرابلم مگر یہاں پہ کالا دل بھی ہو کراس کی ہو پھر آپ کی یہ پرابلم ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے گی یہاں پہ اگر ان کے کراس آ جائے اس جگہ پہ اور یہ آپ کی لائن ٹوٹی بھی ہو تو یہ آپ کی شادی کے بریک ہونے کا سائن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو شادی میں مسئلے بنتے ہیں اس کے علاوہ زندگی کی لائن پہ کراس اچانک آپ کی سڈن ڈیٹ کا بھی سائن ہے حادثے کا بھی سائن ہے یہ بہت بڑی مصیبت کا آپ شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے آپ کی میں تھوڑی لائنیں کلرین کا چین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو لائن سکو سمجھنے میں مدد ملے یہ ہوتی ہے آپ کی لائن پہ لائن زندگی کی لکی ہے تو زندگی کی لائن کا میں آپ کو بتا چکہ ہوں کہ شروع میں کراس ہوگا تو بچپن تکلیفوں میں اور درمیان میں کراس آئے گا تو یہ بھی اسی حادثے کا بتاتا ہے یا سڈن ڈیٹ کا بھی بتاتا ہے یہ بالکل اچھا سائن اس کو نہیں مانا گیا اس کے علاوہ اگر آپ کی دماغ کی لکیر پہ کراس کا سائن ہو اور سپیشلی دماغ کی لائن اگر نیچے کی طرف گر جائے اور اس کے انڈ پہ کراس کالا یہاں پہ ایک کراس کا سائن ہو دماغ کی لکیر آپ کی نیچے کی طرف گر جائے تو یہ دماغی طور پر جو لوگ مفلوج ہوتے ہیں یا بہت زیادہ نفسیاتی پیشنٹ ہوتے ہیں ذنی مریض ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہمیں یہ کراس کا سائن نزلاتا ہے ایسے لوگ نارمنل ہی ہوتے ہیں کوئی نہ ہوئی زبرتس قسم کے سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں اور یہ اتنے ریپریشن میں جلے جاتے ہیں کہ بعض دفعے سے لوگ خودکشی تک کر لیتے ہیں یہ دماغ کی لکیر پہ کراس کا سائن آپ کو ملشان ذریعی ٹینشن میں مبتلا کرے گا اور کسی نفسیاتی آرزے میں مبتلا کرے گا آپ کو اس کو بھرکل اچھا نہیں مانا گیا جوپیٹر پہ کراس کا سائن اچھا مانا گیا یہ آپ کو یہاں پہ روپیہ پیسہ دولت دے گا یہاں پہ یہ آپ کی لاؤڈ میڈی کروائے گا سیٹرن پہ کراس کا سائن سپیشلی جب یہ قسمت کی لائن کو ایسے یہ کراس کر دے اس لیے سے اس پوائنٹ کو آپ سمجھیں یہ قسمت کی لائن کو ویسے تو سٹار کا سائن بن جائے گا نا سٹار کا سائن نہ بنیں بلکہ یہ آپ کی قسمت کی لائن ہے یہ کراس ایسے ہو یا یوں کر کے اس طرح سے اس طرح سے کراس بنیں تو یہ آپ کو پرابلم میں شکار کر دے گا اور باز وفائی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حاضر میں قسمت کلکیر ہوتی کوئی نہیں ہے یہاں ماؤنٹ پہ آپ کا ایک کراس کا سائن ہوتا ہے تو کراس کا سائن جتنا یہ سیدھا سٹیٹ ہوگا اتنا فطرنات ہوگا یہ جو ایکس کا سائن ہے نا قسمت کلکیر پہ یہ اتنا خطرہ نہیں بنائے گا کیونکہ یہ دل کی لائن کے ساتھ جڑ کے ٹرائینگل بنا دے گا اور اس کی دو شاہ کے اوپر نکل جائیں گی پھر یہ اتنا زیادہ بلکہ یہ آپ کو بچا لے گا بڑا پے میں پرابلم کا شکار تو آپ کی لائف درور ہوگی لیکن آپ اس پرابلم سے نکل جائیں گے یہ خطرے والا کراس اس وقت بنتے ہیں سیٹرن پہ جب یہ اکیلا کراس ہو اور وہ بھی بڑے بلے تکیز ہیں یہ والا کراس سیٹرن پہ یہ والا کراس بلکل اچھا نہیں مانا گیا یہ سڈن ڈیتھ کا بھی بتاتا ہے کہ آپ کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے سڈن آپ کی جان جا سکتی ہے روپے پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے گورنمنٹ جاب اگر آپ کا رہے ہیں تو وہ سکتا ہے گورنمنٹ جاب آپ کی چلے جائے آپ کو کوئی پینشن کوئی بینیفیٹ آپ کو نہ ملیں آپ کی جاب جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کراس کا سائن جو ہے ایسے لوگ جو ہے جو علوم سیکھتے ہیں اگر یہاں پہ ٹرائینگل کا سائن بھی ہو اور کراس کا سائن نہیں ہو تو ایسے لوگ پھر مختی علوم سیکھیں گے جادو کالا جادو عملیات تعویزات وغیرہ لیکن اس کا وہ غلط استعمال کرتے ہیں جب یہاں پہ سیٹرن پہ کراس کا سائن ہوگا تو اس کے علاوہ سنگ ماؤنٹ پہ کراس کا سائن اس طریقے سے بلکل اچھا نہیں مانا گیا سپیشل جب یہ اس طریقے سے سٹیٹ اس طریقے سے یہ کراس کا سائن ہو تو یہ بدنامی دے گا روپے پیسے کا نقصان کروائے گا اور کسی سکینڈل میں بھی مختلا کر دے گا جس میں آپ کی سخت بدنامی ہوگی مرکری پہ کراس جھوٹھے فرادیے بندے کا سائن ایسے بندے جھوٹھے ہوتے ہیں مکار ہوتے ہیں بڑے چرب زبان ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں پہ بلکل اتبار نہیں کرنا چاہیے شادی کی لائن پہ اگر کراس کا سائن ہے تو یہ آپ کی شادی کو بریک کر سکتا ہے یہ آپ کی شادی کی لائن ہے یہاں پہ اس کے انڈ پہ کراس ہو یا اس کے درمیان میں کراس ہو تو یہ آپ کی شادی مرے دیکھے سے بریک ہو سکتی ہے اس کو اچھا نہیں مانا گیا اس کے علاوہ آپ کی جو بزنس کی لکیر ہے فتح بزنس کبھی آپ کو پتا نہ چاہیے یہ آپ کی زمین کی لکیر سے نکلتی ہے یہاں پہ اگر کراس کا سائن آجے اور یہ سائن یہاں پہ وینس سے شروع ہو رہا اور یہاں پہ یہ جزیرہ سا بھی بنے یا کالا تل بھی ہو اور یہاں پہ کراس آجے جس طرح پہ یہ دماغ کی لکیر ملتی ہے تو یہ بانچ پان کا سائن ہوتا ہے یہاں پہ شدید دپریشن میں بھی جاتے ہیں اور آپ بے اولادی کا بھی شکار ہوتے ہیں یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے دل کی لائم پہ یہ کراس کا سائن ہمیشہ آپ کو ہارسے ریلیٹڈ پرابلم اگر یہاں پہ کراس ہو گا تو آپ کی بنائی کمزور ہو سکتی ہے یہاں پہ آپ کے والد کے ساتھ تلقات خراب ہو سکتے ہیں آنکھوں کی بنائی آپ کی جلدی ان کے چلی جائے گی اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے اور باپ سے بھی آپ کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ملتا والد کے ساتھ آپ کے تلقات خراب رہتے ہیں اور یہاں پہ اگر کراس کا سائن ہو تو آپ بہت زیادہ لڑائی جگڑے والے غصے والے ہوتے ہیں بھائیوں کے ساتھ دیکھیں یہ مارس جو ہوتا ہے یہاں سے آپ ہم آپ کے بھائیوں کو بھی دیکھتے ہیں تو بھائی کے ساتھ آپ کے تلقات اچھے نہیں ہوگی اپنے بھائیوں کے ساتھ اور لڑائی جگڑا کریں گے وہ ستہ ہے براست کے تلصے میں جائدات کے تلصے میں آپ کے ساتھ لڑائی جگڑے ہو جائیں اور اگر یہاں سے کوئی لائن یوں ایسے دماغ کی ملیق مصبت تک جائے اور یہاں پر یہ اس کیسے کراس ہو پھر تو سو فیصد آپ کا کوئی جگڑا ہوگا اور اس میں آپ کا اچھا خاصہ نقصان ہوگا جو بھی آپ کی پروپرڈی ہوگی جائدات ہوگی وہ آپ کے بہن بھائی آپ سے چین لیں گے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے اس طرح مون ماؤنٹ پر جو کراس کا سائن ہے مون ماؤنٹ پر اگر کراس کا سائن آتا ہے تو اس کو بھی بلکل اچھا نہیں منا گیا ایسے لوگوں کو پانی میں جانے سے منا کیا گیا اگر آپ کو تراکی نہیں آتی تو ایسے لوگوں کا جو لوگ پانی میں ڈوب کے مرتے ہیں ان کا سائن ہے جناب یہ پرانی سب ہی کتابوں میں یہ لکھتا ہے کیرونے میں لکھتا ہے جو مغرب میں بابا پامسٹی اس کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہندی جتنے بھی شاستر لکھے گئے ہیں پامسٹی پر تردین جتنے بھی شاستر انہوں نے لکھے ہیں پامسٹی کے ان میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ مون ماؤنٹ چکی ہے سمندر کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے سمندر کے پانی کے ساتھ یا کوئی دریا کا پانی ہی ہو جائے پانی کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے تو جب یہ کراس کا سائن ہوگا تو جو لوگ سمندری رستے میں جو لوگ دنکی وزیرا لگاتے ہیں تو ان کی دنکی کے دوران ان کے شپ اُلٹ گئی اور کشتی اُلٹ گئی اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ میرے خیال میں تو جن لوگوں کے مون ماؤنٹ پر کراس کا سائن ہو ان کو یہ پانی والی دنکی جو شپ کے دریئے لگائے جاتی ہے بلکل بھی نہیں لگانی چاہیے اور اس کے لبا بھی ایسے لوگوں کو تھوڑا سا اقتناب کرنا چاہیے نہانے ویرہ سے دریاء یا ڈیمز ویرہ پر نہ جائیں اور وہاں پہ اگر جاتے بھی ہیں تو نہائیں بلکل پانی سے انگوہ وائٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ کراس کا سائن آپ کا میدہ خراب کر سکتا ہے آپ کو منٹلی طور پر نسٹرن کرتا ہے آپ کے اندر غصہ ایگو آپ کو جذباتی بناتا ہے یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں یہ ٹو مون پر اگر کراس کا سائن ہوگا تو یہ آپ کا بچپن تھوڑا سا تکلیفوں میں گدرے گا زیادہ آپ کو خوشیاں نہیں ملیں گے آپ کو بہت زیادہ سٹرگل بہت زیادہ مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا اس کے دعا اگر آپ کے راہو کے لیے میں یہ آپ کا سارا راہو کیا ہوتا ہے اس حصے میں قسمت کی لائن پر کراس آ جاتا ہے یا سائن پر کراس آ جاتا ہے تو یہ کراس بھی آپ کی سڈن جو آپ کے بڑا بڑا خوب کنگال کر سکتے ہیں بزنس میں آپ کی بہت بڑی تباہی ہو سکتے ہیں کروڑوں کے آپ مکروز ہو سکتے ہیں آپ کی جاب جا سکتی آپ کا بزنس تباہ ہو سکتا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں تو لائنوں پر کراس کو بلکل بھی اچھا نہیں مانا گیا زندگی کی لائن میں ہوگا تو زندگی میں مشکلات پرابلم دماغ کی لکیر پر ہوگا تو دماغ کوئی زینی ٹینشن کوئی زینی بیماری دل کی لکیر پر ہوگا تو ہارٹ اٹیک دل سے ریلیٹڈ پرابلم یہاں پر ہوگا تو شادی شدہ زندگی میں پرابلم مسئلے مسائل یہ آئیں گے یہاں پر آئے گا تو بدنامی سیکسچویلیٹی عورتوں کے پچھے باغنا اور کسی بدنامی کا مل جانا یہاں پر بھی اگر کوئی کراس کا سائن ایسے آتا ہے کراس بنتا ہے اس طرح کے سے اس طرح کے سے شورت کی رائن کراس بن جاتی ہے تو یہ بھی اچھا اس کو نئی مانا لیا یہ بھی آپ کو زندگی بگنامی رسوائی یہ چیزیں مل سکتی ہیں اور یہاں پر بھی آپ کو لڑائی جگڑے کوڑک چھریک کیسز ان میں یہ آپ کو مبتلا کر دے گا آپ کی زندگی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جائے گی تو فرنڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت مزایا ہوگا سیکھنے کو ملا ہوگا اور ہاں ایک جگہ پہ میں نے آپ کو بتایا ہے دو جگہ پہ اچھا مانا گیا یہ جوپیٹر مانا گیا اور دوسرا مانا گیا ایک تو یہاں پہ اچھا مانا گیا دوسرا یہاں پہ یہ بھی اچھا مانا گیا اور یہ جو لائن اس طرح سے کاٹتی ہے اور یہ یہ بھی سائن بنے دوبرو کا یہ کراس کا سائن بھی اچھا مانا گیا یہ کراس کا سائن بھی اچھا مانا گیا ٹھیک ہے تو اس پہ میں ایک مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ یہ والا جو قرآس ہے یہ آپ کو دولت دے گا روپیہ پیسہ دے گا بہت زیادہ آپ کو دولت دیش بنائے گا بہت زبردست آپ کی پلاننگ ہوتی ہے اور آپ بہت فیوچر کے بارے میں بڑے زبردست آپ پلان کرتے ہیں اور بڑی دور تک آپ کی نظر ہوتی ہے بڑے آپ معاملہ فہم ہوتے ہیں اور ذنگی میں سٹرگل آپ کی بہت ہوتی ہے تیس سے چالیس سال کے عمر میں سٹرگل بھی بڑی ہوتی ہے اور آپ کو کامیابیہ میں بڑی دیتے ہیں اور یہ والا جو قرآس ہے یہ آپ کو علم پامسٹین نیمرالوجی آسٹالوجی ان علوم کے آپ ماسٹر ہوتے ہیں اور ان علوم کو آپ بہت آسانی سیکھ لیتے ہیں یہ اس چیز کا سائن ہے تو فرنس امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو بہت کچھ نیاز سیکھنے کو بلا ہوگا ویڈیو گر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ اللہ بہترین ہاتھ ریڈ ہوگا اور آپ کی زردست پاملیڈی ہوگی آپ کی کنلی بھی بنے گی اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکو ریڈ بتائی جائے گی اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو خوش و خورم رکھتے اپنی حفاظت میں رکھتے آمین سم آمین اللہ